السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ وبرکاتہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ وبرکاتہ 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 وہ تو پہلا تمہیلاً دو چیزیں سماعت فرماؤں عالم اسلام دے اندر ایک عظیم شخصیت حضر الشیخ مسلح الدین شیرادی رحمت علالہ دی جنہوں نے شیخ سادھی کہہ رہن دے دو کتاب بہن دیں گلستان اور بوستان انہوں نے زندگی تھی اشارت پا گئی ہیں اور ہون بھی دنیا جائے کسے کتاب دے انہیں ترجمینی ہوئے دنیا جائے دنیا جائے سادھی رحمت علالہ فرماؤں دے گلے خوشبوے در ہمام روزے رسید از دست محبوبے بدست ایک دن ہمام میں اندر مٹی جلی سی مٹی کچھی مٹی وہ محبوب دے ہتھوں میرے ہاتھ تک آئی دنیا میں بحوت کرتا تھی انہیں پکڑ گٹ میں پکڑائی بڑی خوشبودار بدو گفتم کے مشکی یا بیری کیز بوے دلاوے دیں تمہیں سمت نینو کیا ہے تو کسطوری ہیں یا امبر ہیں بہت اللہ کسے خوشبو ہیں نا کسطوری مشک اور امبر تو کسطوری ہیں یا امبر ہیں کہ تیری جلی خوشبو میرے دلوں کو بالکل مکناتیسی کھٹ دی جلت میں سے مست ہوگئے بگفتہ من گلے ناچیز بودم لیکن مدت باگر لشستن میں نے کمی مٹی ہیں مگر بہت دیر تک میں پھول دے کور پی رہی ہیں محبوب دے کور رہی ہیں جمالے ہم نسی در من اثر کرد وگرنا من ہمان خاکن کے حسن او یاردہ دلہ سی نا حسن تے جمال او دی خوشبو میرے سما گئی ہے ورنہ میں اوہ مٹی ہیں جنہی مٹی پہلا سی اے صادی رحمت اللہ نے میری ہے کہت بیان فرمائی یقین جانو تو آدھے اندر ہو سکتا کچھ بریلوی ہون کچھ دیوبندی ہون کچھ شیعہ ہون اسے طرح ہی ہور مسلم سارا کوئی پاند تو بعد آنا کہ مینہ سارا تو اس نو خوشن میں محبوب بھی خوشبو ہوں گی اے میرے نبی دا نام لنگ دے حضور زکر مگو اس نسبت جو لوگ نظر انداز کردے سمجھے کوئی گل نہیں انہا نازدہ بدنقی پر کم بخص کے اوہ خارجی ہیں یہ ایک شاہ ہے دجال تا کہ خارجی پیدا ہوندے رہنے ہیں جو دجیانوں کافر سمجھن ورنہ سارے سارے جلال رسول کریم علیہ السلام دا کلمہ پردے اے گولبت خورسنم اے پھول میں اس تو تلتے خوش ہیں کہ تو بھوے کسے داری تو یہ نہ کیدہ لینا اس ذات پاک دا جب تو عزیز نے اس کائنات کوئی پیدا لیا ہے نہ کوئی جنے آرہ کسے مانے نہ ہونا اس آقا نو ماننا لے جلے ہونا نہ کینہ، اداوت، دشمنی اے اپنی آقا نوزی کردے بڑے بڑے میں امام بکشے جنہوں نے عمران گزارتی ہیں کہ آفرکا ہے آفرکا ہے مگر سارے رب جانباز یہ آخر سے کہہ کہ مرے بساری توبہ اسی جدا کلمہ کو انہوں کا آفران دیسی باز آئی سب کلمہ کو مسلمہ سارے انتو بڑے شیخ علیہ السلام ابن تحمیر حمد تلال جلے ننگی تلوارس کوئی جدا غلط کم کرنا انہوں کو معاف نہیں کردے مگر ان دے شاگردنا چھے امام ذہبیر انتو را لے فرماؤں دے سیر العامن باز کیا سی اپنے شایخ نو بکھیا کہ آخر چھو توبہ کر گیا انہوں نے کہا کافر کہاں را میری توبہ کرنا نواتھا لاؤنا اے پامے خاردی یا پامے رافدی یا پامے مرد یا پامے کوشنا کافر نہیں کہنا بلکہ کرسالہ پورا لکھتا بہتر ترکیان دے بارے اس حدیث نو ٹھیک من لے اس حدیث نو ٹھیک من لے مگرے دے شروع جلیشیا بہترانوں کافر کبے اور کبے بیندہ حشر ہوئی بہترستہ سدا دوز کرنے ہیں وہ صحابہ اور طابعین دے اجماع دا ملک کریں پوری امت دشمنیاں صحابہ کرام دے اس مانے چھے گروہ جمعہ انہوں نے نائنہ کافر کیا اور نائے کیا بیندہ انجام سدا دوز کریں دوز کریں چنگیاں پرنے میں جانا صحیحیقی دے عالمی جیونا دے عمل نہیں چنگی مگر آخر اندہ حشر بط پرستہ اور کافرانا نہیں ہونا رسول اللہ دی امت جا آخر جنہ چاہ جنہاں ابن تیمیار زہبی جیسے بننے لے اور امام ابو الحسن عشر عیدی عمر گزر گئی مقارات الاسلامی یہ لکھے آفرکا مسلمان آفرکا امام بہکی جی پرو اخیر سے بلا کے آکھا میری طرفوں لکھ لو کہ ابو الحسن توبہ کر کے مرے دوکٹی بلے نمو کر کے نواز پر دیا میں انہوں کافر جے کیا کہ جیسے میری توبہ اے مسلمان ہے اے جلیب سادی جیسے انہوں نے حقیات سنائی نا کہ جنہوں نے نینہ کرمہ گوانچ حضور جی خوشبو ہوں دی انتہائی کم بخت لوگ تیرے نہ ہونا دا مسئلہ جزا دے رہن دے جزا انہوں نے قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے بد نیت لوگ جلے عالم انہوں نے انہوں نے بکھری کہا لے کہ اگر پیڑ دی خادروں گمراہ کر رہے ہیں آپ پہ پوچھنگی مگر لکھاں کروڑاں لوگ چلے پچھے لگے تو آرکی خیال ہے دو دخلوں جانا سا ہوں وہ بیچارے ہی ہیں جو یہاں تسیہ میرے سے اعتبار کر دے جب مولی صاحب دو داثلے صحیح ہے تو انہوں کوئی پتہ نہیں اعتبار ہے وہ بھی اپنے عالمات اعتبار کری بیٹھے ایس تو امام امیر تیمی جا رہا رہا مالک سی انہوں نے کہا توبہ توبہ یاو میرے برابر دے عالم میں مجھتے دے انہوں نے کہا سمجھو یاو مک کر لے جائے کسی عالم دے پچھے لگے میں کدنا آکھاں کو کافر مشرق ہو گیا بھائی میری سمجھے گل کم نہیں ٹھی میں کہوں گا میرا علم دستہ بے کم غلط ہے بچو مگر جڑے کر دے میں انہوں نے فتوہ کھلا لوں وہ آپ عالم ہیں بڑے بڑے یاو انہوں نے پیرو ارے تھے جو واقعہ پروفیسر دی ڈاکٹر فاؤت ہو گئے حمید اللہ صاحب پیرس عمر گزاری چھوٹے جا کمرے کوئی انہوں نے انہوں کو عالماریاں کتاباں وشنی ہوں نے فرشتے بیک ولی بندہ شادی جنہی ہو سکے 80 سال تو زیادہ عمر پائی فرانسیسی زباندہ قرآن دا ترجمہ کیتا ہے انگینت فرانسیسی ہوں نے جاتے مسلمانہ بہت عالم ہے تو بہاول پور اسلامی یونیورسی مسلمانہ ہوں نے بلایا کہ دین کے دین کے لیکٹر دیو اے میری آواز دنیا تک پتہ ہو خدا کریں انہوں نے سمجھ آدھایا نہیں کہ آپ مردن ہیں ہمّانو جہوی جنٹ تو سنگاً لب جانے ہیں جنہوں نے مرد دیجیرؑ سنگاً جذر کردی جنہت لب دیجیرؑ جنہت لب رہے جنت ، اپنا خاناں قرآن کرنا جاندے ہیں انہیں اکل کردے ہیں تمہیں رسول اللہ تا کلمہ پڑھنے ہوئے تو انہوں نے شرم نہیں ہوتی یہ تو اڈا ہوتا انہوں نے رشتہ کی چاہیڑا تو ڈاکٹر صاحب نے بنایا اوہ خطبات انہوں نے چھپے خطبات بہاور پر قرآن مزید تے لیکچر دیتے پہ کتنا ہے جمع ہویا پھر سوال ہندے سے اثر تو مغرب تک کو تقریر کردے بعد مغرب تندین ماتبہ تعلب علم سوال کردے تعلب علم بڑے بڑے عالم بندے سے ہوتے پیچلی کردے حدیث تے یا فقہ تے یا تاریخ تے بہت قیمتی ہے تو سوال کی تاب ڈاکٹر صاحب مسلمانہ چاہیے نہیں ترانی نواز کیوں کوئی ہاتھ چھٹ کے پردہ کوئی بن کے پردہ کوئی اٹھے بندہ کوئی تھلے بندہ کوئی رفعہ جان کردہ کوئی نہیں کردہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا میں تو انہوں اپنے بچپن دیگر سنا دینا کہ جب میں پریمری سکورج پردہ سی تو تھے مسلمان اور غیر مسلمان لڑکے کٹھے ہندو سکھ بھی ناری تو ساڑے ہیڈ ماسل صاحب غلام رسول صاحب آئے کہ جنہوں نے آکھا مسلمان لڑکے کھڑے ہو جو اسی کھڑے ہو گئے دونہ نے آکھا بیٹا اللہ نے تو ہڑی کس میں پتہ نہیں کہ ناکرم کرنا کہ تسی کتھے کتھے پہنچنا میں آئے ایک گل جوانواز دستہ کی جانتا ہے تسی میرے بیٹے جو میں بزرگیوں کہ نمازان جنہیہ نہ مسلمانہ جنہا جو کسے انہیں کی جلونی کریں بے حکو فجرہ پڑتا نہیں وہ کہتے ہیں لوگانے میں نماز بنا لیئے نمازان یا رسول اللہ تو صحابت ہے یا کسے صحابی تو صحابت ہے مرد ہے گا انہا انہاں کی اصل اور بنیاد ہے گی ہے اس تو اللہ نے نہیں چایا انہوں نے چنگا نہیں لگا بھی میرے نبیدی کوئی تصویر مٹ جائے کھڑ کے پڑے تشنیاں انہوں نے مالکیاں اکھڑا کر لیتا کیا جو انہاں گیا امام مالکیاں لائس ہے اور ضائی ہے حضرت امام محمد بن سیری نے حسن بثری ہے سعید بن مسید تعبی سارے لٹکا کے پڑھ دی ساری اپنی کتاب مدفتر پڑھے اس تو ایک نقشہ اللہ نے آکھا میرے نبیدی نے اتنا پڑھی مرد ہے ایک بن کے پڑھی تھی وہ ہاتھ اٹھے رکھے دا کہ سفیان تسی عساق بن رواہ امام شافی اور یہ تھے ہوئے تھلے بننے سے امام محمد بن حنبلہ روانی فانو کرتا بہت تسی نافتو تھلے بنو ایس تو بیٹا برا نہیں منونا جدوں تسی ویکھونا بہت تو عیدہ نماز پڑھنا تو عیدہ پڑھا کہ خوش ہو جائیں پھولوان کھڑ جائیں ایک نقشہ مرکو اب میرے رسول داتے کہے دیکھو کاش کے سمتنے اس کے علمی سمجھ آجی اور ایک ہو جاندے کفار رہا مقابلہ کریں تحقیق کرنی چاہیدی بالکل اپنی حد تک پورا زور لاؤ پہ میرے خیال چاہ کر زیادہ وزنی نظر آنی بس مل مگر ہوتے انہا اصرار انہا ارجانا یہ ہوئی حق ہے باقی بادلہ چور اینے دیوبندی یا بریلوی یا دوسرے کیارے امامہ دیمان سب دیئے کتابان پڑھایا جاندہ کہ جیتے نم پوچھے تیرا مسئلک جلے کیا جی حسید تو کہے سواب ہوں یا حتمل خطا میرے خیال چھیک ہے مگر ہو سکتا غلط ہوئے ناری کہے ہو سکتا غلط ہوئے وہی نہیں آئی اور پوچھے شافیر دجے کہے خطا ہوں یا حتمل خطا میرے خیال چھو غلط ہے مگر ہو سکتا بھائی صحیح ہوئی ہوئے اینہا چیزیں دی حسید جیڑا نا سمجن پا رہا ہے انہا حق باطل دا بنا دیا اہا حق یا دجے باطل ہے اے اسلام ہے اب دجا کفر ہے اس گلت و نجات پونے گا ادھر ہی ہونگری باطل ہے کہ تھوڑے دن بعد تسی عید دینا جی داخل ہو رہا ہے عید دن ایکی نہیں جنہوں سے عید دار رہے ہیں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اقباب نامر رضی نے فرمو دیا پانچ دن اس موقع سے جڑے ہو اہل اسلام دی عید ہے پانچ دن نو عید کیا نومی تاریخ حرفتے دن نومی تاریخ حرفتے دن اگلہ دن کی عید ہے کہ تینے دن بعد پانچ دن جنہیں ایام وقل و شرب میں ذکر اللہ کھاو پیو تے اللہ نو ویاد کرنے دن پانچ دن آنو حضور نے اید دن کرا دیتا ایسے آرہ دن شروع ہو رہا ہے اور عرصے دن سامنے ایسا دن ہے جس لئے اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمو دا عرصے دن دن رو دا نومی تاریخ دا ایک سال جنہیں گزر گیا ایک جنہیں آنو بڑا ہے او دے پیش گی اللہ تعالیٰ سارے چھوٹے گناہ جنہیں معاف کرے بخش دینا اید دا سستا سودا ایک دن اللہ رو دا اور پیشلا بھی ماضیہ بھی اور جنہیں مستقبلہ بھی آنو بڑا جنہیں پیشلے دعا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور نال اللہ تعالیٰ دے دین نو بیکھو کنی حکمت نے لڑی پر ہوتی گئی ہے دو آئیتان تے پیلے روزہ بات چھو دے گئی ہے ایک دن او دے جسی انتی کے تیرے روزے رکھ رہے ہیں او دے جھکمانا جاندہ تیرا کھانا ہی باندہ ہے جتک میں جا سمجھا ایدارے دن چھوٹی جاندہ او دن جنہیں رکھے روزہ مجرم ہوندہ حرام ہے پنجان دنہ دے روزہ چھوٹی جاندہ دو ایدار تین دن دے گئی تو بات یہ حرام کر رہے تھے پہلے ناکیا روزہ رکھو صویر تو شام پھاکا کرو حکم بنو ہوا اگلے دنہ کیا سویرے ہی کھاؤ او در کھاندہ بھی حکم ہے ابی اید پڑھتا جائیں یہ کچھ کھا کے جائیں اسلام کا دا نا اللہ دے حکم دے کی چکے رہے ہیں ایدار تین دن چکے رہے ہیں میں نہیں کھانا دنہ اجاز میں کو کھانا ایدہ دین آئید الفضل تھا کیا ایدہ جانتے پہلے سنت ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا کے جا ایتھے بھی ایک روزہ رکھتا ایک کی اثر نا کوئی رکھ لوگے تو بڑی حمد دی گئے حضرت حفظہ فرمانیہ رضی اللہ تعالیٰ ام الممین کہ رسول اللہ نے نوان دینہ روزہ رکھ لیتا نوان دینہ رکھے شابت ایک دینہ کوئی روزہ رکھے کہ وہ ایک دینہ روزہ رکھے کہ وہ ایک دینہ روزہ حکم مند کے کہ میں کھانا پینا چاہ دیا کہ اگلے دن درہو کھان دی جاتے مگر کھان دی اجازتی جتی بلکل ہے اس طریقے نا بے پہلی ہیچ اسی صدقہ فطر غریبانوں پہلان دے میں انہاں دی اید بے انتظام کر دے تیسانویں چھوٹی ملکے بھی کھا کے اید پڑنا ہے دو جی جاتے غریبانوں کچھ نہیں لبا کدھوں جانوبر زبا ہونا تو گوشت ہونا تک پہلنا فرمداد تو ہڈا بھی کھانا پینا باندھا پہلے جانوبر زبا کرے ہوتا ہے کہ انہاں نہیں پچھاو تو پھر آب بھی کھاؤ بے لکل اسے ترچیب نا پھر نسکینہ دی خبر لے لی ہے پہلے ہیچ پہلے لے لی نہیں ہے تو سانوں میں کھان دا حکم ہو جن دا بکھالو دو جی جاتے موقع نہیں آیا نماز پڑھ نہیں ہیں تو پھر قربانی کرنے آکھا ٹھیک ہے تو سی جو ناچر پکھے رہو غریبانوں کو جاؤ کتھے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھیا اب کافلہ آیا بیچاریان دا حال بہت پتلا دیکھیا ایک دائی مندہ حال غریبی نسکینی تو اللہ دے رسول اللہ نے ہر آج دیکھ کے حکم دیتا پہ تین دن تو زیادہ کسے دے کر قربانی دا گوشت نہیں ہونا چاہیتا تین دن تک کھالو کھالو یہ تو بات جیزے کر ہویا حرامی ہونا مطلب دے دن لوکہ نے بڑھ دیتا اگلے سال پوچھا یا رسول اللہ تو سی پہلے سال حکم دیتا جی فرمایا نہیں ہن ہادار ٹھیک ہے ہن نہیں اور زیادہ بھی غریبی زیادہ بھی رکھ سکی ہے تو حضرت احلی اور حضرت عبداللہ بن مارک رضی اللہ تعالی ہن بھی یہ فتوہ تھے دیو حکم میٹن نہیں کیا حکم جلاو اللہ تعالی نال گردش کا جدہ وہ وجہ پائی گئی کہ غریبی آگئی ہے لوگانی مارک رضی اللہ انہوں ہی حکم دا گوشت نہیں بلکہ تین دن تک کٹ جائے کہ ایک دن تک زیادہ نہیں رکھ سکتے دین دے نال چلو جب جدہ وہ دا حال عجوز میں دوسرے سال سے بلو خوشحال ہوگے پھر حکم دا دل دیو حکم جلاو اس وجہ دے نال نال پھردا بجے ضرورت ہے غریبان ہوں انہوں نے پتاو مگر فریجان لوگانے توچھا لینیاں جو اچھا ہویا بچ بند کرلنا چھچڑے بگر آج دے نال پھردے پھلے پھردے یہ تو کربانیاں ہوئی ہے جنہیں یہ توراہ چسین پردنے بنی اسرائیل تے تو انبیاء آئے باچ موسیٰ علیہ السلام ایدہیں بکڑ گیا نا کہ بیوار اندیاں انہوں نے زنمینہ سے کب سے کر رہے یہ تین ماندہ مال لٹ لیا داکے چوریاں کتر کہ وہ جنہوں موٹے موٹے بچڑے لے آکے مسجد اکسا دبا ہو رہے اللہ سے پیغمبران نے آکیا ساڑے والا حال سی انہوں نے آکیا اللہ تعالیٰ فرماؤں دا ہے بچڑے میرے کلو میں انہوں نے گوشتوں بیزار ہیں میں نے انہوں نے خوشبو وریب لگ دیئے میرے تک لے غریبانی ہیں اہاں جاندی ہیں خلق خدا روڑی ہے اور میں انہوں نے تیخہ رشتر سننے تسی جانور لے آکے سے مسجد اکسا ملکان ہے والموطار جڑے نہیں کانے دا ذکر پہلا کیتا کہ جڑے اپنے کار بیٹھے نہ سوال کرنی آئے پہلا اندھا پتا لے وہ اپنے خوددار لو گیا سفید پوشہ منگنی تھک انہوں پہلا دے والموطار پھر جڑے آکے سوال ہی کر لیں جوانوں جے کوئی فرق نہیں کیتا اللہ امام ابو نیفر امت اللہ رحمت کرے لوگانے آپ پہ بنادے قربانی دا گوشت غیر مسلمانوں نہیں دینا اگر کوئی عیسائی وصلہ یہودی وصلہ تو اٹھکوڑا ہے انسان اس تو تعریف عدد دینے خوشلت اسے انہیں غریبان دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ملک اشتر پروانا لکھے دیتا سمدھے کتاب یہ پوری گورنل مسلم را مقر کتاب کہ ایسران خراج وصول کرنا ایسران تو رہانا رہنا ایسران انصاف کرنا پوری کتاب ہے جنہیں پروانی چاہی دیا حکومت کرنی چاہاں دا وہ دے وچاپنے کے مالک گر سن تو مصر جا رہے ہیں اور چاہے لوگ دو کٹے گئی ہیں دعا تو باہر نہیں ہونے یہ گل یا امہ خوال اللہ کافی دین تیرے دینی پائی ہونے ہیں مسلمان ہونے ہیں کلمہ کو وہ تو بہت نیڑے امہ نظیر اللہ کافی الخراج یا وہ مسلم نہیں ہونگے اللہ دی مخلوق ہون تو تیرے برابری ہیں وہ بھی اب نہیں بنایا ہے ایس تو ہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور بڑے بڑے نیک لوگ جو نے سی کہہ دیں دیں جو جنگ گوشت کر رہا ہوندہ سی درہ شوربہ زیادہ پکا لے اور کور یہ حدی بستہ نو کر رہا اسلام ایدہ نا سی پھر لوگانو ماردے بڑدے پھر کچن نہیں اسلام دا منسہ اسلام اپنے حسن اخلاق نا کردار نا لوگانو قابو کر دا کہ لو مسلمان خوشبو ہوئے کھر اور خوشبو اس ذات پاگ دی آنکھ ناظت بروجود اس کائنات جہان نو فخر اب جے نا جامدہ جے دنیا بیراؤن کی محمد رسول اللہ عنہ بنانا اس دنیا نا فیادہ کی صرف بدماشا رسکیان ہی بنانا ہی سی آنکھ ناظت بروجود اس کائنات اس کائنات دی زینت راؤن کی صرف رسول اللہ پاک جنات اس تو کنے ہو خوش کے سمدر ہو گیا جوڑے ہون مکہ ہے مدینہ ہوا ہے کوئی جان گے پھر پا اللہ اقبار رحمت اللہ رحمت اللہ فرماؤن دے ہو سمجھو ارمغان حجاز لی بڑا ہو گیا کہ آمنی یعنی نہ ہوئی بھی کوئی حرام کمائے وقالت ایک قدم قدمہ رہنا ٹوک کھا لینا بات بیٹے بوٹے کہیں جیسے کماؤنے آکھا نہیں اس فیردہ کامنی گزارہ ہو رہا مگر ترپ دار ہے تو بڑا پیج پھر ہو جڑی نظمہ لکھیں ارمغان حجاز کہ حجاز دی سغات مکہ مدینہ دا تو پڑھنے آڑیں گے ربانی تو اپنے تصور جی لکھتا ہے جنہیں میں اوٹ سے سوار رہا بہت پیدا کیتا ہے سہر با ناکہ گفتم نرم تر رہا کہ راکب خسدہ ہو بیمار و پیر اونٹری تیر چل دی سی مدینہ شریف رہا میں ان واقعات میں ذرا صحیح دے چل کیونکہ تیرا سوار بڑا ہے بیمار ہے اور کمزور ہے میں بڑا ہو چکا ہوں اینا تیرا تیز چلانہ پر دا شریف کر سکتا ہے مگر ہویا کی اثر مدینہ دی کھچتا ہے قدم را تیز دت چلنا کے گوئی پراش رہ گئے آنسا را ہری را مگر اس میرے کیانتے اوٹھنی سجے نہ ہوئی بلکہ انہیں قدم تیز کر دیتے جو میں معلوم ہو بہتے پیدا دیتے لے ریت نہیں یہ ریشن فرشا ہے اور مدینہ شریف نے اور چیز ہوگی بے مدینہ جانتا تو تو آنا سجے ہو جا اس تو اللہ بے رسول دی امت ہونا عابدہ کلمہ پڑنا خیال ہے ٹھیک ہے کسی آدمی سمدھے ساتھ چوار نکلتا نکلتا ہو بھی میرا ہی نکلتا نہیں مطلب ہو بھی بندا دیتے جو دیتے دلیل نہ اپنے پرانوں قائل کریے بے تیری تشریر انواز تشریر زیادہ مناظر ہے مگر کوئی وئی نہیں آئی میں کہہ جانبریل بھی غلط ہوں خلال غلط ہوں زیادتی ہے اوہ اترا تو اندرس ہے کہا ہے میرا خیال جو دیتے میرے راہے چاہے درس جا مگر ہو سکتا خلط ہوگا اور دوسرے اندرس کی خیال جو دیتے میرے خیال جو خلط جا مگر ہو سکتا صحیح ہوگا ترے سلسلوں نے عید موارک آ رہی یہ نا دعا عیدان تھی طریقے جو دیتے بہت مختلف ہے مقصد صرف اس نکچے سے چونل ہونا کہ پریشان نہیں ہونا اختلاف تو جو دیتے کبرا جنے وہ عیدہ پڑھ جا اہا علم پھیلاؤں دی لوڑیا اے مدر سے ٹاک ایک کرن دی لوڑیا میں جتے سارے ہنفیزی پڑھن مذہب اہل حدیث علاوی پڑھن شیعہ علاوی پڑھن ذہن کھلے لے کے طالب علم دان میں سب دیتے پر لے کچھ آئے گا اے کوئی نہیں ہمیں خواہ مخواہ حواج کھڑے سارے کچھ نہ کوئی بنیاد رکھ دے ہنی ایدی ترکیت ایدیش کی نا اختلاف اہل حدیث لوگ دے اے امام شافی پہلی رکھت دے اندر ساتھ اللہ حق برزائد آن دے عام تک بھی رہا جنیا گیر کو سجنے تو وکھڑی ہیں ساتھ وڑی اللہ حق پہلی چاہدے دو جیچ پانچ وڑی آن دے ہنفی لوگ دے پہلی تین وڑی آن دے دو جیچ بھی تین وڑی آن دے اہل حدیث دوان چھے قرآن مجید شروع کرن تو پہلا پڑھ دے شروع چھے پڑھنا اٹھ جان پہلا پڑھنا ہنفی لوگ پہلی تک رکٹ الحمدی شریف تو پہلا تین پڑھ دے دو جیچ رکون جان لگیاں پڑھ دے حضرت علی اور حضرت ابن باثرزم پہلی چھے پانچ دو جیچ چار ہن دین کی آن دا اہمیں علماء دا لگتاں پڑھنا پہلی آن پڑھونا فساد موقع نہ جان ہنفی آن دا پڑھوں گا اہل حدیث آن پڑھو گا اب سب نے آکھا بھئی اختلاف مباہ ایک نجائز اختلاف نہیں ایک معاملہ دین نے آسانی دیتی ہے اہو آید جوی قرآن پاک دی پڑھو دیت کی گل اللہ تعالیٰ ہوندھا ہے گھنٹی دے دینا جو اللہ تعالیٰ نو یاد کرو گھنٹی دے دینا جو تین دن وڑی تو باز آیا ہے انہوں نو آکھا کہ مناج تسی جنو ٹھہرو کنکریاں مارو اللہ حق پر دینارے لگاؤ تسانو میں حکم ہو گیا اب جو میں آج نہیں تھی تسی نومی تاریخ دی فجر تو لے کے تیرہ دی اثر تک نمازان تو بات کرو اور اگے پچھے بھی اے نمازان ہی نہیں لیا چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے پنجان دینا سارے ذکر چھٹ دے سب تو برنا ذکر اللہ تعالیٰ تکبیر بیان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اگر ہیں کہی جو یا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اگر آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے دن خدا دے نارے مارن دے مگر اگے اللہ فرماؤں دا فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَنِ ایک گلدی بدائے جویں لوگ جلدے ایک کوئی گلد ایک کوئی اللہ کر سکتا پھر مناچوں تھی بارانو آو یا تیرہ نو آو قرآن نے کیوں کہتا بے سکت پھر باران تک رہا گے کوئی جلدی کر کے مناچوں نکر دے جا جو ہی کوئی گناہ نہیں ومن تخرا فلا اسمال ہے تجرہ لیٹ کر لوے دنی تیرہ نو مارکے جو فرمائے ہوئی کوئی گل لما نتقا باران تیرہ کوئی گل نہیں تقواہ ہونا چاہیے توڑے دران کوئی خوف خدا پرہید گاری ہونا چاہیے باران تیرہ نہیں کی کرنا ایک دی بجائے بے بارانو آو یا تیرہ نو نہیں کیا پاہمیں کو بارانو چلا جائے اسے اختلاف تو جڑے لوگ برانو دے بالکل رہ مک ہے اس دنیا کو بے رانو کرنا چاہیے اکنی سکرین بن جاتا مجموع کسی دا چیرہ کسی دا رانو کسی دا رانو کسی دا کسی دا چھوٹے بڑے رانو کیا گل ہائے رنگ رنگ سے زین پیچا من اے ذاو کس جہاں کو اے زیب اختلاف یہ رانو کیچا جائے اے رنگ کوئی پینٹ ہوندہ نہیں سرخ ہے کسی سفیز ہے کسی سونا رکھتا کیوں کسی دا چھوٹے بھی اختلاف کی ہوگئے امدنو جین دیو صرف اے اختلاف نیکنی چیز ہوئے اور اسے اختلاف پاروں دشمنینا آپ پاچھو سینے نہ لاؤے حد سے نہ لاؤں منوں جپی پاوے میں بننے لاؤنوں پاوے کہ ٹھیک ہے یار دو ہے طریقے رسول اللہ صحبہ کرام دے تابین تو آؤں دے انہیں نماز دے طریقے ہیں دے بارے اے امام محمد رحمت اللہ علیہ جی مطار امام مالک کو مدین شریف جنہ لوگان علم پڑھا پہلا کتاب دے دو نہ بخاری تھی نہ مثلا مطار امام مالک نے ہوتے چون کے اپنے خیال حدیثان صحبہ دے فتوے اپنے سہر دے فتوے کٹھے گئے اور کئی شاگردان نے نوٹ بھڑکاں لکھی ہیں بہت مطار ایک نہیں جنہیں مشہور مطار یحیٰ مسمودی دی اس سپین چو آیا انہیں امام صاحب کو لیز زیادہ و مشہور ہوئی ہے اوہ دے بہت تینے رویتنا آخری مرد آپ نے لکھوائی اور یحیٰ نے علم بھی اتنا حاصل کیتا اے ہو جا علم دا شوق ہوندا دے رب سینے پہنگا کہ ہاتھی آگیا مدینہ منورا جی سب لوگانوں آپ نے احجاز دیتی امام مالک نے بھی جاؤ ہاتھی ایک ہو اللہ تعالیٰ دی بنائیش ہے چلے گئے یا یا نہیں کیا آپ نے کہا یحیٰ تو نہیں کیا انہیں کہا امام صاحب میں سمندروں پار سپین تو سفر مدینہ دا کیتا دہ ہاتھی دے کھڑی کیتا دیس گر لی آیا اور تیرے قدمہ دیا تیرے کو بیا کے پڑھ لیا اے سوزی موطعی موطع مالک مشہور ہوئی حالانکہ وہ بھی ایک شاگردی نوٹ بکس ہی مگر وہ موطع مالک پڑھ گی باقی ہیں دے ناماتے مشہور ہیں اے علم موطع امام محمد رحمت اللہ دی ہے جو ابو حنیفار رحمت اللہ دے شاگردان چوہاں اور امام ابو حنیفار رحمت اللہ رحمت اللہ دار قاضی ابو یوسف یاکوب جلے سے وڈے شاگردان انہیں دے علموں نے انہیں محمدی کٹھا کیا اے حنسی مذہب دا مدون جنہاں جنہیں کتاباں بنائیاں تھے کتاباں یہ دیکھ دیتا رکود یا مسئلے سے سیدے سے حضور نماز اے دا چپٹر بنائے مدون مذہب ابو حنیفار امام محمد رحمت اللہ دار اور اے دا حاشیات تعلیق الموجد مہران عبداللہ جنہی رحمت اللہ دار تو مسئلہ اے چھے آگیا باب تکبیرہ فیلی دیا کہ عید بھی نماز تکبیرہ کنیاں ہون تو لکھ دے کہ نافع اندہ شہد تلزہ والفطر میں ابی حریرہ نافع بیان کردہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا غلام کہ میں عید بھی نماز وڈی بھی چھوٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ پڑھے مروان مدینہ دا گورنہ جو دوندہ سی بار جایا ابو حریرہ رضی اللہ چارج جلدہ سی ابو حریرہ ہی پھر مدینہ سمال دیشتی تو عید آئی انہیں پڑھائی فَقَبْرَ فِرُغْرَ سَبْعَ تَقْبِیرَاتِ قَبْلَ تِرَا انہیں قرآن مجید شروع کرن تو پہلی رکھے ساتھ کہیں ہیں تکبیرہ و پھر آخرت خمس تکبیرات قَبْلَ تِرَا اور دو دیش پانچ کہیں گے کہا اللہ محمد انہیں آپ کی انہیں دے امام محمد کہ دختلف انہیں تکبیرہ فَقَبْرَ سَبْعَ تِرَا کہ آلمان دا یہ بہت اختلاف ہو گیا کوئی پانچ چاراندہ کوئی سات پانچاندہ کوئی تینہ تیناندہ فَمَا خَسْتَ بِحْفَا حَسْل اے نا تو جیڑی نوم چو لے رہنگا سونی سونی اے بکو صفح ایک سو اکتار امام محمد لکھ دیا کہ جیڑی دینا تو تو اختیار کریں گا تو تعمل کریں گا ٹھیکی ٹھیک ہے باقی اپنا اندہ وافظالو ذالک اندہ رامر ہو یعنی ابن مسعود ساڑے نظریک بہتر شایع ہو جڑی ابن مسعود تو آئی ہے انہو کانو کبر فی کل ایجن تیسر خم سنوار بن فی انہ تکبیرات الافتتاوہ تکیویرات الرکو ویوالی بینر کے راتین ویواخر راہ فرورا ویوکدنا تستانی ابن مسعود حضیوں پہلی چین آنڈے سی دجی چین آنڈے سی پہلی کرات تو پہل آنڈے دجی باج وہاں کولو ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ اپنا دستہ بھی سارے نظریکے زیادہ بہتر ہے مگر عمل کی کی تھا دنیا جلی سب تو بڑی کتاب سمدھی جاندی بے جدو ہے نشیگین آج یہ کہا حضیتہ پر اتانی لطور علیہ شاہ کہ ہاں نشیگین آنڈے ہدایہ قرآن لیچرا ایسے جو بڑے لئے ساڑے پیش پہنے اللہ عنہ نے ہدایہ دے اجھر نہیں کہ لوہزی قرآن لیچرا اور نام رضا انہیں ایک یا بھی قرآن لیچرا دی او تیانلہ بھی جو میں قرآن آگیا پہلی کتابان جو لونی نہ رہی ایسے جو فقہ ہنسیگین ہدایہ لیچی گی تو ان کو دوری کرنے تو دکاہ کی دلو نہیں ایک ہی طرح بیٹی ہے جو نصار ہیں اندھا نچوڑے نہیں لے لیا گر کوشہ میں مثال ہوردے خراب کرنا کر تو امام مرگی نانی ویخز حضاج کہ آج کل عمر سادہ ہوں حالانکہ ہنو بھی چن چن نارے مغروس میں نے چن چن نارے پانچ اور چار ہو گیا جو اے لیئے وہ اندھے ایس پاروں کہ جدو حکومت بنو مئیہ تو بنو عباس گئی ہے ابن عباس لے خلیفہ جلے سے انہا آکیا جلی شاڑے دادے جی سینا تکبیرہ ابن عباس لیا اسی اوپ پسند کر لیا حارو نشید نے آکیا قاضی ابو یوسف بنو امام محمد امان کہ تسیہ عالم دے تو ہرا خیال تن تن زیادہ بہتر ہے مگر تو ان پساک دجیے ہیں ٹھیک ہے سانو اپنے دادے جی تکبیر پسند ہے کہ پانچ دجی چار اے پھر وہ ہی پڑھاؤں دے رہا ہے میرا زبانی نہیں گل گئی پڑھاؤں دے رہا ہے اور اتھے لکھیا کہ آج کلام علاج رہا باسین دے کیانزے مصابق پانچ چارتے یہ تو کوئی حرج نہیں ہے مسئلے کسی طرح کلیر کرنے مولوی حضرات میں خدا دے بندے ہو تسیہ درسان چو کھلا ذین لے کے نکلو لیے سارے جڑے نا پھول لیئی ہے خوشبوہ پڑھیان گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بوا ہے جتے گیاں جنہوں سنگیاں خوشبوہ پڑھا محمدی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسے نام راجنے کیا میں نے رسول نہیں مندہ کہا جاتا تو انہوں نے کافرانات مسئلہ تو اپنا کر کے میرے خیال یار آر وید زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے علم دی کہلے مگر اسلام تو کر جائیں کعبہ نموم ہے قرآن نماز چلاوت کر رہے آزانہ جشہ دو محمد رسول اللہ آخرہ یہ بات تو انہوں نے مسئلہ نہیں مندہ افسوس لی کر لیا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے نموسلم قرار دیتا یہ بارش بلکل اکل یہی فیصلہ کر دی بہتر ہے مسئلہ حضرت عسامہ بن زیادہ رضیمان دستہ دے کے پیدیا حضورت بڑے لالے حبور رسول اللہ اندر ایدر حسن بن دے ایدر عسامہ بن دے ایدر پیادے ایک کافر میں بہت مسلمان قتل کی مگر کہہ رہے چاہ گیا تو مسلمانہ دا اس سے پریا بھی کب وہاں بوٹنیاں اڑا دیں گا دے تو کہہ رہے چاہیا انہیں اللہ علیہ وسلم کہتا مگر حضرت عسامہ نے قتل کر دی حضور نے خبر ملی آپ نے بار بار کیا کہ عسامہ اس اللہ علیہ وسلم جواب تو کیے دیں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے حالسی چیدہ انہیں کلمہ پڑھا فرمایا جو تو پڑھ لیا تو تر باہر میان کیوں نہیں کی کہا خدا نہ اور معاملہ سے تو کیوں خسر کیتا ہو انہوں نے جواب کیا اس کلمہ ترے کو تو حضرت عسامہ فرماو دے میں پھر انہ حضور تھی جانٹ تو ڈریا بے میں دل تمنا کی تھی کہا یار میں کافر ہوں دا تو آج مسلمان دا چلو پہلے گناہ بخشیتے جاندے ایڈا بڈا جرمہ کر بچا اور اسے تو حضرت عسامہ زندہ زمانے جو بدقسمتی آپسی لڑائیاں ہوئیں حضرت عسامہ بلکل اہلے بیعت دے ایک پھر حضرت عسامہ اپنے بچانی طرح دی پیغام پیجیا کسامہ میرا ساتھ دی انہوں نے کہا امیر المہمین اگر کہہ میں شیر نے موں کھو دیا کہ توے دیدیں دادان چپڑ جا تو میں شیر نے موں چلا جاؤں گا اسے کہتے مگر کلمہ گونجی لڑائی جو میں ناک میں وہی جو دا مار پیچھانا وہی بچے رہا میں اسے حساب پڑھتا کلمہ گو ملکان دے ملک پر ہے ساڑے کلمہ گو نا سارے ان کو آفر کرتے پھر مسلمان کتے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم سامنے پڑھیا ہونا اللہ ماربانی صاحب پڑھوں گا ایس دور جلے بلکل محدث الاثر ہویا اور حدیثان دی چھاند فرک جے خیر کرنی اے چھینی جلدہ القسم الثانی ہیں اے دے شریف سے حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستانویں اور صفحہ ایک ہزار دو سو ناٹھ ہے اے تے صحابہ اکرام فرمو دے امام تحوی جلویتے شرمان اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے سانو عیدی نماز پڑھائی کہ چار چار تک بھی رکنیا چار چار مندنی ایک پہلی ہوترا نماز دی تینو ہوگی دوسری تین جڑی گیا اور عیدی گیا تو پھر کون جاندی سم اقبالانا دو جئی ہی نم صرفا تے جدو سلام پھیریا پھر حضور نے مو کر کے آیا کہ لا تنسو عیدی نماز نو پولیو نا کہ تک بھی رکھتا ہے دو ہاں رکھتا ہے چوہترہ ہی تک بھی رہاں چسان جنادے چار چار او دنیا و آشارہ بیع صحابہ چار انگرامی کھڑی ہیں کب آزے بہاں انگوٹھا بند کر لیا چانی ہی صلاح دے چار چار تک دیا اے تے ساری بیعث کر کے کہ صحیح آؤ سارا کو لکھ کے پھر لکھا کہ ایک کوفد آمیر جدا سی گورن حضرت عثمان عزیز مانا انہیں آکے حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے سی حضیفہ بن عیمان بیٹھے سی عبداللہ بن کہا سب وہ موسو آئے لے چوٹی کوفدی مسلس انہیں آکے کالنو یہ دیا تے میں انہوں تریقہ دیا سب میں کالنو کی چروں گا انہیں آکے یہ سارا مسئلہ عبداللہ حل کروکو عبداللہ بن مسعود سبت وردہ حال میں عبداللہ نے آکیا ایک پہلی اللہ حق پر دیا پھر تین کہیں پھر صورت پر پھر اللہ حق پر کے گھرکو پھر اٹھیں گا سورت پریں پھر چار تک بھیران کہیں ایک چلی رکو دی تین دوزیاں انہیں دے بیلکل سعیت پکی لکھ لکھا کے بڑی لمبی بیس کی تھی ہے آخر سے فرماؤں دے گل سنو کیوں تسی دنیا نو مار دین لگے جی کل انہیں کئی لوگاں نے آکیا نہیں امام باکیاں دا مسلمان دا میں ساتھ پانچ دیا فرماؤں دے کل ساپا دے ساہوالائی میں مسلمان دے اے دے ساپی جڑے مسلمان دے نہیں باکیاں دے شافیوں پر ساتھ پانچ دے ہیں تین تین چوٹی دستے ہیں ایسا ہر مسلمان نہیں ہے والحق کو انہ لمرہ واسن سی تکبیرات انہیں حق ہے کہ ایدی تکبیرات کھلی چھٹی ہے نمازین اور امام فمان شاہ کبر اربن اربن بنار حاضر حضیث اللہ اثار اللہ جمعہ جیدہ جیتے ہیں دا ہوں تین تین کہلے ہیں جنہیں حضیثیت سحبہ دے سار ومن شاہ کبر سب انفلولا و خمس انفلسانی ہیں جیدہ جیتے ہیں دا پانچ دے ست کہلے ہیں سارا لکھ لکا کے اندے ہیں والحق کو انہ کل دالک جائز یہ سب جہد ہی جائز ہے میں عرم صرف حیث نہیں کتنا پڑھا میرے خلاف فتوے ہیں سلام نہیں جانتے ہیں راچی اکمیل سے آلم آئے انہوں نے میرے سلام نہیں جائے اسلام علاقم نہیں کیا چلو راضی رہن میرے پر آؤ جرم آئی کہ میں نے تسی جنل دے ود تھے کے دارنے سارے گروہ مسلم ہیں مسئلہ محوید ورد ود کے کرنا بینہ دا مسئلہ نہیں تھی وہ علم بھی کہا لیا مگر اسلام تو کتا کٹی ہے کس طرح سے کہہ دیئے بے رسول اللہ نے نہیں من دی وہ جانا قربان کرن دیا اب بے ناتے مرن مٹھن دیا اسی کہ یہ نہیں حضوروں نے نہیں من دے کوئی کرنا نہیں کہا مسئلہ علم نہ کرو فرماؤں دے حق ہے کہ سارے جائزے فاب ایہ ما فعالہ قضد سننا اینا تو جڑا کم بھی کرلو گا وہ سننا تھی ہوگا ورہ دائیہ لتا سبحالفرکا کوئی جڑا نہ سبا بنے بے آدمی گروہ بناوے دوسرے ہیں تو جزا ہوگا کہ نہیں میں ہی ٹھیک آج دجانی ٹھیک اے سمدو کنی بیت چلی بارہ سوناٹھ سو لے کے بارہ سو چوٹ سفیت حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستانوی امام ابن تحمدیر یہ دیستو چنگا لگ دا کئی مسئلے نہیں ہیں انہوں نے ٹھیک لگ دے وہ اپنی جاتے ہیں مہرس بندے خزاد نے پوری جل جائے دی فتح دی جیلی خیال کہ جن نے اہلالہ وائے بردہ جنہوں نے سی گمراہ پھرکیان ہیں کہ انہوں نے نویں مسئلے کر لیا انہوں نے پچھے جنہیں جمعہ نہ پڑیا یا نماز نہ پڑی اوہ آپ بڑتی ہیں بدہ پڑی دیا کیونکہ صحابہ رتابین دے زمانے سے نکڑے ہیں سارے گروہ کسے صحابی انکار نہیں کی کہ میں شیعہ پچھے نہیں پڑھنی میں موزرہ پچھے نہیں پڑھنی میں خارج ایک بھی نہیں بندہ لپا کسی نماز جن کر لیا کہ نہیں پڑھنی پوری جل جا فتح ویجی اے ہوئی حوالے کہ جمعہ جتھے آجائے پڑھو کوئی پچھن دی لوڑنی دا عقیدہ کیا کیجئے دا نماز نہ کی چلو عقیدہ نہیں ٹھیک کیا پہ خدا نویں صاحب دو نماز دیکھو کہ وضو کر کے رکو ٹھیک کیتا سجدہ کیتا کہ رات ٹھیک ہے تو انہوں یہ دی اندر دا کون زامنہ اہل حدیثی بل پر سمجھو اہل حدیث نماز پر ہونا تو انہوں کوئی کال آئی اللہ نے کبول کرنی وچوں کی پھلا دکھا گی لی پر ریاکار کیوں اے ٹھیکہ لیں گے جی تسی دکھے دی ہونی لیکن یہ رب جانتا تسی دیکھو کہ نماز دے دے تریچے ٹھیک ہے ساکھی پڑھو تو امام ابن تیمی ابھی اس پاروں سچا اے ویخلو اے جلد دیئی سمجھو ار رابع ورشنو چوبی اور دو سو بی سبا ارماز ام تکبیرو فسلا کہ نماز اے ہی جانتا تکبیر ہیں فایوکبرو الماموم تبلل الامام جمان چرم امام کھندہ جاوی نا وہ دن آج کئی جا تینہ کھندہ تینہ کہا پانچ کھندہ پانچہ تساتھ انہ ہیں امام دینا جرم کئی جانتا کری جا وہ اکثر وصحابہ رضی اللہ عنہ امام اے ویخم سن تسانی ہیں وہ زیادہ سبار تابین ساتھ پھانجان رزگی اپرار رزاندر سے تو ساتھ پہنچ بہت ہی جنگی کیا لیا مگر فرمایا نہیں امام درے پچھے تو خور ہو گیا وہ جنہ جر کہے درمیان مسئلہ ہو گیا جنہ دی شریف اگر تو نہیں پڑھو مسئلہ یہ بھی ہے جنازے دی تک بیرا کی نہیں ہے اسی چار تکے ہیں پتا ہے اس تو کفت کہنا تکر جیسے ہاں ہوئے کی ہوگئے بھائی تنہ تو لے کے نو تک تک بیرا جنازے دی نواز تنہ تو لے کے نو تک بیرا کی آئی وہ ہونے بھی بند نہیں کوئی نہیں بند ہویا اب حضرت امر نے انہوں بند کیا چھوٹ بھول دی عجیب یہ قائم ہے اور حضرت شریف جنزوں بدلی صحبہ کا جنازہ پروندے چھے کہیں دی جنزوں عام صحبہ کا پروندے چھے پانچ جنزوں عام بندہ کوئی ہوندہ تھی اسے چار کنگے دنی کے بھی شان اچھی انہیں تک بیرا تک بیر کئی جو جسے نہ ساڑے انہوں نے الباہ کردے بھی کہ تک بیر کئی جو جسے نہ ساڑے انہوں نے دواما کری سنتی نہیں ہے انہوں نے اللہ مالبانی صاحب بھی حکام الجناز کو علم حضرت کو کوئی بند نہیں تو اتھے بھی مام تیرنے کی فرماؤندے کئی صحبہ کرام چار آنڈے کوئی پانچ آنڈے صحابی جسے کہ انہوں نے اپنی بیٹی جنازہ پڑھایا اور پانچ تک بیرا کرنے کہ بات چاکیا تو یہ سمجھے کہ میں پڑھ گیا پلانے سورہ پانچ بی آنڈے ہن سارے شیعہ دوست پانچ آنڈے کہا کونہ نہ پڑھا ہوں کہا ہنہوں نے نازہی حرسلام پڑھا اور کی ہر پڑھا پینسو لے گئے نو تک 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 ہی آنڈے بالکل حدیث اور فقہ اور صحبہ تو آنڈے اٹھے بھی امام ترمدی لکھا کہ احمد بن حنبل نے دجی زدی جڑے سنا کر لی چون دوبار چپ کر رہے گانہ کوئے سلام ہو دینا پہرے کھڑا رہے انہوں نے کھک مال گیا لے نڈے ہو دے پچھے کھڑو گیا نڈے ہو دے پچھا رکھا پھر دا یہ کہا کب بی روما کب بڑھا لے مام اسہاں کے دنے رہو ہے اور ناری مام عبدالنہ کہ نہیں چرا امام در تک تک گیر کے ہی جاندہ خدا رہ نامنہوں نے اینا چیزیں پھیلا دے ہو کہ نماز آنڈے ہیں سب دنیاں ٹھیک ہیں کہ جتھے موقع ملے پڑھو تسی افریقہ چلے جاندے ہیں ملکی امام جاندے ہیں انہیں جعفری دعا نے شیعہ نے اور ملکی نے ایک کوئی سلام کہنا کہا ہی تسی اڈیق دی رب آخر سے دو سلام نہیں نماز جزوں مکرین ہیں کعب نمور اکیان و صدہ کہنا ملکی نے اسلام علیکم بس و رحمت اللہ و نہیں ہونا تسی افریقہ نے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوا کہا ان حدیثیں پاکی بھی صحیح ہیں پھلکو ٹھیک ہے قضی حضور نے کہ سلامتے ختم کی تسی ایسی نہیں کر لیا کریے پھلکو ٹھیک ہے پھلکو ٹھیک ہے کوئی سلام کہلے تذکی ہے قیامت نہیں ہوتی مطلب کی دین جوڑن لی دین لوگان ککڑے کر لی آیا بنا سر پڑوا ہوئے شاہ و علی اللہ و رحمت اللہ اپنے اس ملک جاندر مایا نات مولانا اندر رضا خان دی ایک سنت جا کے شاہ و علی اللہ و رضی ہے جو بندی سارے اندھا سلسلہ رضا ہے الحدیث اندھا سارے در شاہ و علی اللہ و رحمت اللہ اندھا سارے در شاہ و علی اللہ رحمت اللہ حجات اللہ البالگا دوسری جلد آلی دان اتھے فرماؤن دے یکبر فی الاولا سبن قبل قرآہ پہلی تک بھی رکھا جڑی ہو دے چاہے قرآہ تو پہلا ساتھ تک بھی رکھے و ثانیہ خمسا قبل قرآہ دو جیج قرآہ تو پہلا پانچ و عمر الکوفیین یکبر اربان یکبر اربان کا تکبیر جنائز سے دورا قبل قرآہ و ثانیہ سے بعد کہ جلے کوفے دے اندر والماثی سارے جمیونہ نے قرآن در سے حضرت وہ سارے تین تک بھی ران دیا پہلی چھے قرآہ تو پہلاں تو جیج بات اگے کی شاسہ پندے وہ ہما سنتان کپڑا ہندہ جامعہ سر کیا یا دیو پندی کہ یہ دونوں ہی سنت ہیں پانچ ساتھ ہی سنت ہے سنتن ہی سنت ہے و عمر الحرمان ارج میرے نظر کی مکہ مدینہ جلے عمل سی ساتھ پانچ سہو زیادہ بیتر ہے اے بے شک ہو کیا ہم انہوں زیادہ بیتر نظر ہوں مگر فرمایا وہ ہمیں سنتا وہ امام البانی تنہ کہ دونوں سنت کوئی نہ گمرائی یا نہ کوئی بدینی سب ٹھیک ہی ٹھیک اور مسئلہ آ گیا کہ ایک شخص ہے آ کے دوسری رکع شامل رہا ہنفی ہے دوسری رکع شامل ہو گیا اوہ نیپالی سلامت آباد اٹھ کے ایک رکع دونے ہی دی پڑھنی ہنہ ہنفی خانون ہے مسئلہ ہے کہ جلی نماز چھوٹ جائے جلی امامت آباد پڑھنی وہ پہلی ہیں سمجھ کے انہیں ادا کرنی جو شروع تو ہندارا اوہ پڑھنی سینا وہ قضاء کر دیا یہ دوسری چیز نہیں پڑھنی پہلی اٹھنیاں پہلی پڑھنی ہیں سبحانک اللہ الحمد شریف سورت تبینہ کوئی اگلی چلی حمد شریف سورت نمبر دو بے جا اگر کوئی ہو رہا تیسری توٹکے ہو جائے انہیں دی الحمد پڑھ کے بے جا یعنی وہ جلی ادا کرنی ہیں امام تو باق انہوں بلکل جدنہوں چھوٹیاں سینا ایک دو تین اوہ دی پڑھنی اس قانون دے زیادہ انہوں گلپ بندی سی جو ایچ رڑیا اید دی دوسری جلی رکع سی جہاں سی روگان تند سے اب رکوع دے لگے جا کے قرآن تو بعد تین تکبیرہ آتی ہیں تیسری رکوع کی کا انہوں نے اپنے اصول پر مطابق اٹھے تو انہوں نے اٹھ جائیں پہلہ پہلی رکھے دی تین تکبیرہ کریں تیسری فیرحال حمد پڑھ نہیں چاہی دی مگر انہوں نے اکھا نہ ایک طریقہ غلط ہو دی اصول چھار دیتا اپنا کیونکہ انہوں نے ادنا سا با جو کس ہر ان پڑھ یہاں درمیان تکبیرہ آتے کہ رات ہوں دی سی یا جڑی ہیں دو میں پہلا ہوں دیا سی یا دو میں حضرت علیہ ابن عباس باچ پڑھ دی سی پہلی چی دو جی چی رکوع دے نا یہ دون جلائے کرو گا طریقہ کچھ بھی نہ رہا اٹھے آپ پھر لکھیا کہ امام علی بے قول چمر کرے امام علی لکھیا کہ امام علی جمعہ آتا کہ رکوع دے نا کرے ہونو پہلا نہ کرے اٹھے پہلا الحمدی سے لیت پڑھے صورت پڑھے رکوع انہوں جان لگیاں تین تکبیرہ کی کیا ہونے وہ طریقہ اپنا ہوئے کیونکہ لگا تار جنان بیاوی تکبیرہ پھر اگلی رکضی ہیں تکبیرہ جوڑ جوڑ جوڑے کس ازا طریقہ نہیں لیا صحابہ کرام نے یا دو آنے پہلا پڑھ لیا یا دو آنچ بات پڑھ لیا یا کس پہلا بات اجدہ نہیں بیجھ دیں اور تکبیر اگلی رکضی تکبیری در میں نالی جوڑ جوڑے اے طریقہ ہونے چھڑنا پہنا علی دے طریقے سے عمل کر رہوے اور نال لکھا بھی وجہ کیے فرمایا کہ اس تو کے سارے جائز ابن عبدین شامی جیر عبد المحتار شرح عبد المحتار دی اے لئے جسارے مسئلے لکھے آنے کہ پائی خدا دا نام انو اے جنہ اختلاف انو اے کوئی جائز نہ جائز دا نہیں بیا کم جائز ہے تا نا جائز ہے لَذَاکَرَو فِي الْبَحْرِ اَنَّ الْخِلَافَ فِي الْعَوْلَوِيَةِ وَنَحُو فِي الْحِلِيَةِ اے تھی سو پندر آسفات پہلی جلی فرمایا کہ اے الْبَحْرُ الْرَائِقِ اے الْبَحْرُ الْرَائِقِ جلی جنہیں لکھیں انہوں آکھا جندا ابو حنیفہ ثانی اے نمی سے رہے تو ابو حنیفہ جامتیا امام ابن عزیل کتابات پوٹی جنیاں مسئلے نہیں کی یہ میرے خیال جو دے نہ دجیگل بیتر ہے آخر دجے پاس ہی بڑے بڑے نیک لوگ مرہ کے نا یہ عالمی کوئی نہیں اے صرف ہو کہ اندر جنہیں نے کتابانو آفنی گایا بحر الرائع پڑے ہم پتہ لگنا کیوں کہ میں راؤنے کی دنزا سمندر ہے تو بحر الرائع کی دنر پڑھ رہا کہ آئین الخلافہ فِي الْعَوْلَوِيَةِ وَنَا هُو فِي الْحِلِیَا اور اسے طرح ہی الْحِلِیَا جَا جنیاں ہی سارینیاں کتابانو آنچ اسے طرح لگیا پئے کوئی انہا چونہ جاہز نہیں کوئی گناہ نہیں اور نہ لگ دا ہے کہ مسئلہ تو انہا پتہ ہم تک بیرانی آگئی ہیں کیا نو تاریخ نو تیرہ تک امام ابو نیفا رحمت اللہ لہذا مذہب ہم بریلیمیاں میں نہیں لکھنا دیوبندیاں میں نہیں لکھنا نو تاریخ سکتے کچھیں محبوبو نہیں فضائمت بھیگا در دواندے کے لئے پھاندے آپ جاندے جو انہا پھاندے کے لئے گی شروع کرو عید والے دن آثر سے مقابل بس عید والے دن ہی مقین آگئی نہیں ای شاگرد داندے امام محمد داندھا پیران تک چڑھو سو سی ان سارے فتوا تیرہ تند دے کیوں دیں دے دے اتیا پاکیا والاملو والفتوے فیامت الازار وقا فت الاثار کہ ہون دلاثارہ پتوہ اس سے تھی یہ کہ نا تو شروع کر کے تیرہ تک ابو حنیفہ علیہ وسلم اید دنی اثر اور چھر دیتی تھیں کیونکہ دلیل دلی ہے وہ پکی امام و حنیفہ تو علاوہ انہوں نے شاگرزان جی نکلی ہے کہ پیر بھی دلیل بھی کرنی تھی حاضر بنار اللہ عنہ ازاقتاللہ فل امام و صاحبہ فل عبرت اللہ قوت دلیل کہ دلاثر چگرہ پہ جائے استاد کوچھا کے شاگرز فیصلہ کسی آنے کرنا اعتبار پھر دلیل دی قوت نہیں کرنا کیونکہ پر دلیل قوی ہے کیونکہ شاگرزان کو دلیل قوی ہے کہ علی ابن مسعود اور سارے لوگ تیرہ ناؤ تو تیرہ تکان دیس اس توانا تا پڑھڑا پھاری ہو گیا مکشد ہے کہ علم دلاؤ تحقیق نو روک دانی گان تو گان چھاند بین کرو مگر ایک قدی نہیں مرانا ہونا چاہی جب کہتا ہے دجھے جڑے باتلتے ہیں بلکل چوٹے یا نہیں کہتا ہے انہوں نے کول بھی ہے گا دوسری اپنی گل جلیو تقیم رہو مگر دوسرے واسطے بھی گنجائش رکھو یہ سمجھو اید دی تکبیر اللہ مسئلہ دیانے ایک بہانہ دینا مقصد تو انہوں یہ نکتہ سمجھونا تھی کہ دین جندر اختلاف جدا اختلاف مباہ این جنہوں نے کنٹا کرنو کئی سرکان جا رہی ہیں کوئی گل نہیں این جی چلے جاؤ یا ہوں دی انہوں جنہوں نے حق اور باطلتا بنا لیا نماتا کیا ساتھ چاہر چوٹ دالوں وہ آدم کوئی نہیں وہ اس عمد دشمنیاں اس عمد دہالے اوراں چاہیدہ جلیو حضرت عثمان رضی اللہ اپنے زمانے کسے پارو آج تکہ علمان لبا کوئی نہیں میں انہوں نے کم کیوں کیسا جو سنت چلییا ہوں دی اسی سارے خلیفے پہ مناج رکھنا دو ہی پڑی میں جلدی انہوں نے چار شروع کرتی پوری بڑا روحہ پیا عبدالرمان بن راوف نے آکھا کی کر دیتا حضر و حضر صاحب ابن مسعود نے آکھا کہ انہا لیلہ وینہ روحہ مگر جو نمازہ وقت آیا ابن مسعود نے پچھے چاری پڑھ لی حضر عبدالرمان بن راوف دمات کر رہی اپنے ساتھیں انہوں چاری پڑھاتی لوگوں آکھر نڑے ناللہ پڑھے 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 پڑھا یارال خلاف و شار امت اختلاف پیدا کرنا بہت بڑی برائی ایک ہی ہے دو رکھنا چار رکھنا شرارت جری کسی امت ٹکڑے ہو جائے امت نے ایک کرنجی سوچو جو اصل مسئلہ تو آڑا ورنہ کسے ہندو سکھن تو انہوں پر بات کرنجی لوڑنی تو آتیسی آپ پہ اپنے کرنو آگلال لی اجنہیں لائی جانے ہیں مسلمان ملک تباہ ہو جانگے پھر امریکہ اور کافر اسے چھا جانگے پھر اسلام آج ہوگا پھر چنگے رہو گے حضرت ابن عباس رضی تشریل پورا فصل لی ہے اللہ مل بنی ہے یہ ساڑے جلے پکے لوگے قرآن اللہ جلہا قرآن تے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے اس تو سارے مسلمان حاکم کافر ہیں ابن عباس آگے امام احمد کی کفر سو تراندار کفر کوئی نہیں ایک کفر ہو جلہا اسلام چکر دیں وہ آدمی مسلمان نہیں رہی گا وہ صرف ایک ہی گادہ ہے کہ انہیں کہتا میں محمد نبی نمی آنگا صل اللہ علیہ وسلم جدن ایک کیا وہ دن اسلام تو نکل گیا باقی انہیں کفر ہے جلے مسلمان رہے کے کر دا آدمی شاہد مسلمان زنا کر دا حضرت سابر جی بیوی نے آکھا کہ یا رضی اللہ میں نے اسلام کفر دا دا یعنی میں مسلمان ہو کہ کافرانہ کام کر رہا جنا کر رہا میں نے خاند نہیں پسا کدھرے فرمایا نوحہ کرنا بین کرنے اپنے آپ نے پچھنا ہے کفر مگر انہیں اسلام تو نکل جلتا کفر اندھونا کفر صحیح بخاری پرن بھی کوش کرو کفر دے سو کسمان جو میں بیماری دیا ہزارہ کسمان ندلے میں بیماری آن دے تی بی میں بیماری آن دے کچھے ہو کینسر دی بیماری آن دے کچھے ندلہ ہر کچھے شایدہ جزا جزا ہوتا ہے غرط کم سارے کفر ہیں مگر اسلام تو کرنے جنہیں کو حکمران کم بخت اعلان کرتے بھی قرآن تو اٹھا ہے اسلام غرط مذہب ہے میں رسول اللہ نبی نہیں مندہ ہوتا ہوتا ہے حرام دادہ سارا حکمران نہیں ہوتا کافر ہیں جنہیں پہ چراندہ گناہ گار ہیں یار کسور بار ہیں نئی حالات اجازت دیں دے کافراندہ دباؤ کی کری انہوں کافر قدی پوری فصل کسے بڑے تو انہوں سنونے ہیں کہ کس طرح سلسلات اللہ حدیث سے جزید ہے کہ اے ہو جائے حکمران اسلام تو نہیں نکرے بیچارے بے باسر مجبور ہیں اے ٹھیک ہے کوئی کم نہیں ٹھیک کرنا چاہیے دعوی اسلام نونافذ مگر اے وہ کفر نہیں جدا اسلام تو کٹ دے وآخر دعوی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد علیہ صحبہ اجمہ بیلکل بیلکل الحمدللہ وصل اللہ عبادہ اللہ انشاءاللہ ہوں اگلی ملاقات چیزیں تو بات ہی ہونی ہیں عید بارے جدا ہوں سیکھ کرو عید میدان چیز پڑھنی ہیں جلدی کرنی ہیں تو پہلے 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 پڑھنی ہیں کربانیاں ہی کرنی ہیں ایس پاروں ساڑھے چھے سورج نکل دا وہ دے مطابق فیصلہ کر لو جلدی پانچ جو دے نمازیں تو فارغوں کے اپنیاں کربانیاں مشغور ہو جائیے دسو ہونے کنہ وقت چاہیے لدنا بجے کوئی چھوٹی ہی دے نہیں نہیں مکجو اینا دا مشورہ لینا تھی پھر نہ کوئی بیادی کیا کوئی نہیں وقت ہونے کر لو جلد ساڑھے چھے جلدہ نکل دا سورج بلکہ چیز پینٹی سے نکل دا آٹھ چیز آٹھا وقت تھی سارے مسئلے بابا زمان تھی اطلاع دے دن نمازی انشاءاللہ ساڑھے اٹھ نماز دینا کھڑی آٹھ آٹھ دینا نماز کھڑی یوگر اللہ قبور فرمائے اے بچے نے انہوں پوچھا بجے کوئی آیا بھو تکبیران موقع ہی نہیں ملیاب کہہ ہی نہیں سکیا کوئی تو کوئی کہہ لیے اگر ہوں سارے یہاں رہ گیا نہیں ہو سکیا تکبیران تو بغیر بھی پچھلے دن نماز تھی باقی مسلمان کہہ لی ہیں امام نے کہہ لی ہیں گزارہ ہو یہ دو میں رکھتا رہ گیا یہاں بات کریں اگر قربانی کا جانوریت سے دوسرے دن تو حجامت وغیرہ بھی گیران تاریخ بنوائی جائے گئے یہی چین مال ادا کر کے بال وغیرہ کٹوائے جا سکتے ہیں عبدالرشید تک بلکل اپنے پائیروں نے صحیح مسئلہ پوچھے نہ پائی اللہ رسول نے اجرا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی ہے کہ اپنے جسم دے کسے بال نہ دور کرے نہ ناخن کرتے حد لایض ہے جب تک وہ اپنی قربانی نہ کرے اس نے لیڈ کرتا تیbah پہ پہ�서 پھر لیں روئر دکی اکنی رویت نہیں دوسرے طرح کٹی سب دنوں مکنیاں منا دی جاؤ دنوں ڈیانی آدمی کوئی پتہ نہیں جانوار بلے وہ تھر لمبا کرتا کہ بارہ تیرہ تک دینے چھوٹی ہے اصلی پکا ہوتا ہے بارہ مگر اپنے وطن کوئی رویت نہیں لبیت تو جنا تابعین نے گل کہی باقی دنیا چاہی کوئی دینے مناچ بارہ تیرہ بڑی پکی گل ہے فتر باری مگر چلو اگر کوئی نہیں کرنا یارانوں کرنا بارہ تیر بھی ہوتا 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 قربان نہیں کرنا تو پہلانا ہوتا ہوتا یہ تین نماز کی تکبیروں کے درمین کوئی دنیا یا سناک کرنا چاہیے یا خموش راجب انشاءاللہ اتھے بیان کر دیں بلکل طریقہ سمدھا جائیں تحریک اسلامی کے اتماع پرسوں بھروز اتوار مرخہ چودہ گیارہ وقت نو بجے شروع ہوگا حباب شرکت سمائن مانا مانا افت کا خاص نمبر کاریفتی اللہ صاحب سے ضرور حاصل کریں اور بچین اللہ رساللہ بھی لے جاؤ اور اتماعی پرسوں انشاءاللہ کتاب میں حاضر خدمت ہیں حادثہ کربلا کا پتمندر محمود عمد واسی اپنے اقائد و نظریات کے آئینہ میں حادثہ کربلا کی علیہ دلالہ کتاب میں حاضر اچھا مولان کو ویخ لیا کرو کتاب مانزیر پسندن اللہ لیا تاونی کیا چودہ دلحاج کا روضہ بھی منع نہیں کوئی نہیں تیرہ تک منع بس پانچ دلے دن ایک عرفتہ دن جلا اور ایک اگلا ایت تین دن بعد اے انجھ ایت دن انکرار دیتا ہے کیونکہ یہ جوڑی ہے میدان ارفات دیو اس نوع پہ رسول کریم رسول کریم چلو دو منٹ لگوی گئے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اے نا نوے کہ یہودی نے سوال کیتا تھا ہور بھی ناجمات تھا اس یہودی آرم نے کیا بہت تواڑی کتاب سے کہت ایسی اتری ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنا نام تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لئے اسلام پر دین پسند کر کہ اگر یہ ساڑی سے اتری ہوں دی کیسی اس دن ایت تین بڑھا دی سال بعد ایت ملاکہ اے نام کسی نبی سے ہویا تو حضرت عمر بھی بولے اور حضرت عبداللہ بن عباس بولے اور نے آکھا یہودیہ سانوں نمیہ ایت تین بڑھا دی لوڑ نہیں جس دن ایت اتری اسی خوب جان دیں ادھر نے ایک نہیں ساڑی دو ایت تین جمعہ سے اللہ نے دو کٹھیں ہیں ایک جمعہ سے ہوسن جمعہ نے ہفتہ باری حضور نے خود رہا ہے اور ایک پہ سیار فادہ میدان تھی انہوں نے حضور نے آکھا کہ پانچ دن جڑے نمیہ ایت تین ساڑی دی اس تو دو ایت دن ایت تین کٹھیں ہیں ہون چلو جمعہ نہیں ہوں ہوتی ہوتے دن پہ ہوتے ہوتے ہیں ہوتی دن دن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوسن جنے اس میدان سے کھڑے ہیں سیار ننگے کی چھے کھر پہنے رو رہا ہے چلا رہا ہے فرشتہ نوں گواہ کر کے آنڈا کہ یہ لوگ جڑے ہیں انہوں نے مٹی پہی ہے انہوں نے کپڑے میں لے کی مانگ دے انہوں نے اللہ تیر کو کنا بخشے مانگ دے اللہ تعالیٰ فرماللہ گواہ ہو جو کہ میں انہوں نے ساراں بخش دے وہ انہوں نے ایسے ایسے جنہوں نے دیا آمد فرمایا میرے تو پھر لے مگر بسم چھڑے ہیں تکے کھا دے ہیں اپنے رشتہ دار چھڑے ہیں یہ تھے آکے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں میں نے انہوں نے باپ نہ کرا دے میری کوئی رحمت نہیں یہ تو بڑا ہی عزتہ دن دے آئے عالم اسلامی عرض سلا دے اللہ تعالیٰ توفیق دے چلو ہوتے ہی نہیں دیتے روضہ ہی رکھ لی ثواب شریک ہو جی باقی پچھلی بڑی بھی تسی سن چکے اللہ تعالیٰ توفیق دے مسجد واسک سے کوش نہ کوش کر جائے کرو ہم مسجد پیل سے پکی اپنے جمعے میں دورا جائے کروں گا مگر انہوں دویا میں سرسلی سمجھے مسجدہ کی ہے اے نہیں مسجدہ کوئی آمدنی ناظریہ نہیں کوئی مسکلے سے ذراہ نہیں کہ انہیں خرچے چی پھینٹی ہزار خرچات ہر مہینے آجنا یاد جلی کو بندے اللہ سے حمد کرو اپنے نالخ و حاضر پرسیوں جمع کر آجا کرو تاکہ علانہ تو جان چھوٹے کہ یا پھر ہے ہر جمعے سے کچھ کٹھا کر دیا کرو اللہ تعفیق دے قبول فرمائے یا پھر کے جمع کر لیا کرو اللہ نسلح علیہ محمد وعلیٰ محمد کماس وعلیٰ تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ ابراہیم انہ کا حمید مجید اللہم مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والانواد اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمسرکین ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وعیتائد القرب وینہان الفحشاء والمنکر والبغی جائز کم لاللہ کم تذکرون شروع شریل شیخos این شوکا شکو این این موسیقی